بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف نے اب تک تقریباً چار طرح کی اقسام کو بیان کر دیا ان چار قسموں کو بیان کرنے کے بعد مصنف اب ان کی ارزش کے حوالے سے گفتگو بیان فرماتے ہیں کہ ان چار قسموں میں سے ہمارے نظیق کون سی قسم جائے وہ معتبر شمار ہوتی ہے اور کون سی قسم ایسی ہے جو کہ معتبر شمار نہیں ہوتی مصنف کے نظیق ان چار اقسام میں سے صرف چوتھی قسم معتبر ہے یعنی قضیعہ محصورہ ہمارے نظیق معتبر شمار ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے باقی تین اقسام کا یعنی قضیعہ شخصیہ قضیعہ طبیعیہ قضیعہ محملہ فرماتے ہیں تینوں کی تینوں قسمیں اصلنہ معتبر نہیں ہیں اور منطقی ان کے حوالے سے اتنی خاص گفتگو بھی نہیں کرتے لیکن چونکہ قضیعہ محصورہ کا قسم شمار ہوتے ہیں اس اعتبار سے منطقی ان کو بیان کرتے ہیں وائلہ ان کی مکمل تفصیل بیان نہیں کرتے جس طرح کی قضیعہ محصورہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں پس منطق میں آپ کو جتنے بھی حجج اور جتنے بھی استدلالات نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے اسی قضیعہ محصورہ کی وجہ سے ہی بنیں گے اور گویا کہ وہ اسی چوتھے قسم کے ہی مرہونے منت شمارتیں یعنی آپ نے اگر کسی چیز کے اوپر دلیل قائم کرنی ہے تو آپ کو ہر حال میں قضیعہ محصورہ سے مدل لینا پڑے گی نہ کہ ان تین قضیعہ میں سے کسی اور قضیعہ سے یہ تو بات ہوگی مکمل ہم مصنفہ کیا کریں الگ الگ طور پر تجزیہ فرما رہے ہیں کہ قضیعہ شخصیہ ہماری بحث میں شامل ہے نہیں تو کیوں نہیں ہے قضیعہ طبیعہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے قضیعہ محمرہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے فرماتے جہاں تک تعلق ہے قضیعہ شخصیہ کا تو چونکہ ان میں عموم نہیں پائے جاتا لہٰذا ان کو مورد باس بھی قرار نہیں دیا جاتا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اور ہم نے کل بھی اس کی تعریف بیان کی تھی کہ جو قضائے شخصیہ ہوتے ہیں اس میں فقط اور فقط کیا ہوتا ہے اس میں فقط ایک فرد کے اوپر ایک جز کے اوپر ایک مستع کے اوپر وہاں بھی حکم لگا جاتا ہے چونکہ اس میں عموم نہیں پایا جاتا لہٰذا فرماتے ہیں یہ مورد باس بھی نہیں ہوگا وجہ کیا ہے مورد باس کیوں نہیں ہوگا قضائے شخصیہ بھی تو آخر اس میں ایک فرد کے اوپر حکم دوبارہل ہے نا تو اس کو بھی باس میں شامل کرنے چاہیے فرماتے ہیں وجہ اس کی جہاں کہ منٹی کے آپ کے سامنے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے عمومی ہیں یعنی فقط وہ ایک علم کے اندر استعمال ہونے والے قوانین نہیں ہیں بلکہ آپ ہر لوگت میں ہر علم میں جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو منٹے کے ان قوانین کی ضرورت پڑے گی تو گیا کہ فرماتے ہیں اس کے قوانین عمومی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو عموم کا فائدہ دیتی ہوں قضائے شخصیہ چونکہ عموم کا فائدہ نہیں دیتے لہذا منطق میں ان کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کریں گے البتہ کسی اور مقام پہ ان کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے وہ الگ بات ہے یہ تو باتوں کی قضائے شخصیہ کی وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے قضائے طبیعیہ کا فرماتے ہیں فرماتے پہلی دلیل جائے کہ یہ والی جو قضائے ہیں یہ صرف مفہومیت کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ قضائے طبیعیہ میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فقط اور فقط کلی کے مفہوم کو دیکھا جاتا ہے کلی کے افراد کو اس کے مسادی کو اور اس کی جزئیات کو نہیں دیکھا جاتا حکم جو برائے راستہ ہے وہ مفہومے کلی کے اوبارے رہتا ہے جیسے فرماتے ہیں کہ قضائے طبیعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ فقط مفہوم کلی کے اوپر حکم ہوتا ہے اور آپ جب آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ مفہوم پائے جائے مفہوم کلی چونکہ اس کے اندر افراد اور مسادیق نہیں پائے جاتے اور جب افراد اور مسادیق نہیں پائے جاتے تو گویا کہ اس میں پھر عموم بھی نہیں ہوگا جب عموم نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ بھی ہماری پاس کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا فرماتے ہیں چونکہ صحیح معلوم ہے حیثیت خود افراد و مسادی کی ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تو افراد و مسادی نام کی چیز موجود ہوتی نہیں حکم جو برائے راستے لگا جاتا ہے وہ افراد و مسادی کے اوپر ہی لگتا ہے خود مفہوم کے اوپر حکم نہیں لگا جاتا جب مفہوم کے اوپر حکم نہیں ہے تو گویا کہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہومیت والا جو قضیعہ ہے یہ بھی ہماری باہر سے خارج ہو جائے گا یہ ہوگی پہلے دلیل دوسری دریل یہ ہے کہ جتنے بھی قضائے طبیعیہ ہیں وہ بمنزلہ قضائے شخصیہ کی ہوتے ہیں اس طرح کے قضائے طبیعیہ میں حکم کلی کے اوپر ہوتا ہے اور کلی بزاتے خود بغیر ملاحظہ افراد کے عمومیت نہیں رکھتا بلکہ وہاں پہ اس کے افراد ہوں گے تب دیکھا جائے گا کہ ساری افراد مرادت عمومیت ہے ایک فرد مرادت وہاں پہ عمومیت نہیں ہوگی فرماتے ہیں یہاں پہ چکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقط اور فقط کلی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کا فرد بھی موجود نہیں ہے بلکہ فقط کلی ہے کلی کا انوان ہے فرماتے ہیں جس طرح جزئی ناکاسب ہوتی ہے اور ناہی مقتصب ہوتی ہے اس طرح فرماتے ہیں جو خود کلی ہے کلی کا مفہوم ہے وہ بھی ناہی کاسب ہوتا ہے ناہی مقتصب ہوتا ہے لہذا اس اکیلے کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو کیا انتیجہ ہوا نتیجہ ہی ہوا کہ ان دو دلیلوں کی روشنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گفت وہ صرف ان قضایہ کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ جن میں عمومیت پائی جاتی ہے چونکہ ان میں عمومیت نہیں پائی جاتی چاہے قضایہ شخصیہ ہو یا قضایہ طبعیہ ہو وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوں گے یہاں تک بات ہوگی مکمل آگے فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے قضایہ محملہ کا ان کیا کہا تھا قضایہ شخصیہ بھی بہت سے خارج ہیں قضایہ طبعیہ بھی بہت سے خارج ہیں اور جو قضایہ محملہ ہیں وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہیں قضایہ محملہ کیوں خارج ہیں فرماتے اس لئے que ان میں بطور استقلال اعتبار نہیں پائی جاتا یعنی یہ براہ راست ان میں اعتبار نہیں ہیں بلکہ ان میں اگر اعتبار پائی جاتا ہے اگر ان کو معتبر قرار دیا جاتا ہے تو وہ فقط اور فقط محصورہ جزئیہ کی وجہ سے وہ کیوں اس لیے کہ مشہور علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ ہر قضیہ محملہ ایک قضیہ محصورہ جزئیہ کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہے یعنی حقیقت میں جو قضیہ محملہ ہوتا ہے وہ محصورہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے پس جتنا اعتبار محصورہ جزئیہ کا ہے اتنا ہی اعتبار قضیہ محملہ کا بھی ہوگا یعنی اس اعتبار سے ہم اس کو اس کی اتباع میں قرار دیں گے اس کے ماتحد قرار دیں گے اس کو بطور استقلال کے امیام پر معتبر قرار نہیں دے سکتے وہ کیوں اس لیے کہ جو قضیہ محملہ ہوتا ہے اس میں حکم اگرچہ موضوع کے افراد کے اوپر ہوتا ہے لیکن یہ حکم مجمل ہوتا ہے ہمیں معلومی ہوتا ہے حکم کتنے افراد کے اوپر ہیں آیا سارے کے سارے افراد اس میں شامل ہیں یا اس میں بعض افراد شامل ہیں یعنی اس اعتبار سے دیکھیں تو قضیعہ محملہ کے اندر یہ بہام پائی جاتا ہے اور اس میں دو طرح کے احتمالات ہوتے ہیں کون کون سے احتمالات ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اسی مقام کے آپ کی گفتگو بھی مکمل ہو جائیں گی لا اعتبارہ الا بالمحصورات فرماتے قضایہ میں سے اگر کوئی قویہ معتبر ہے تو وہ فقط اور فقط قضیعہ محصورہ قضیعہ محصوراتی معتبر ہوتے ہیں ان کے علاوہ دیگر معتبر نہیں ہوتی ہیں اب تک ہم نے چار قسمیں بیان کی تھی ان چار قسموں میں سے مستنفقت اور فقط اس کو انوان قرار دیتے ہیں اور کہتے قضیعہ محصورہی معتبر ہوتا ہے القضایہ المعتبر اللہ یبحث عنہ المنطقی ویعتد بہا ہی المحصورات فرماتے وہ والے قضایہ جو معتبر ہوتے ہیں اور جن قضایہ کے بارے میں منطقی بحث کرتا ہے اور جن قضایہ کو شمار کرتا ہے کہ ہاں اگر کسی کو صحیح معنوں میں قضیعہ کہا جا سکتا ہے تو وہ تو یہی والا ہے یہ والا قضیعہ کون سا ہے وہ صحیح معنوں میں قضایہ محصورہ ہے قضیعہ محصورہ ہے دونہ غیرہ من باقی اقسام مطلب قضایہ کے جو باقی اقسام وہ یہاں پہ معتبر نہیں ہوگی البتہ فرماتے ہیں جو بات اتنی آسان نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑی سی وضاحت درکار ہے کہ ہم نے کس وجہ اور کس دلیل کے تحت باقی تین اقسام کو یہاں سے خارج کر دیا اور ان کے ادھے میں اعتبار کا حکم لگا دیا اور فقط اور فقط قضائے محصورہ کو ہی معتبر قرار دیا ہے بلکہ کر کے تفصیل سے بیان کریں گے اما شخصیہ تو جہاں تک تعلق ہے قضایہ شخصیہ کا فلئنہ مسائل المنطقے قوانین العامہ فرماتے ہیں منطقے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قوانین عام ہیں فلا شعنالہا فلقضایہ شخصیت اللہ تی لا ام وفیہا فرماتے ہیں قضایہ شخصیہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان میں عموم ہرگز نہیں پائے جاتا جب ان میں عموم نہیں پائے جاتا تو ان کا پھر منطقے قوانین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بھی یعنی منطقے کے ساتھ فقط وہی راہ ورسم رکھ سکتا ہے کہ جن قضایہ کے اندر عموم پائے جاتا ہو چونکہ اس میں ایک فرد خاص ہے فقط ایک فرد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے شخصی گفتگو ہوتی ہے مصدا کے واحد کی گفتگو ہوتی ہے اس عطبہ سے فرماتے ہیں ہم اس کو اپنے قوانین میں شاملے کریں گے اور ان کو مورد بحث بھی قرار نہیں دیں گے جہاں تک فرماتے ہیں قضایہ طبیعیہ کا تعلق ہے فہیہ بحکم شخصیہ فرماتے ہیں یہ قضایہ شخصیہ کے حکم میں ہوتے ہیں جیسے طرح ابھی ہم نے بیان کیا قضایہ شخصیہ معتبر نہیں ہے فرد واحد کا حکم ہے اسی طرح فرماتے ہیں یہاں پہ قضایہ طبیعیہ بھی معتبر شمار نہیں ہوں گے وجہ لئن الحکمہ فیہ لیسا فیہ تقنین و قاعدت آمہ اس لئے کہ یہ جو قضایہ طبیعہ ہوتا ہے اس کے اندر جو حکم ہوتا ہے اس میں جو حکم ہوتا ہے اس میں مفہوم بیما ہوا مفہوم طبیعت بیما ہوا طبیعت اور کلی بیما ہوا کلی کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے یعنی خود طبیعت کے اوپر حکم ہوتا ہے اور جتنے بھی حکام ہیں وہ سارے کے سارے افراد کے اوپر جاری کہہ جاتے ہیں کسی مفہوم کے اوپر حکم جاری نہیں کہہ جاتا اور کسی مفہوم کو مورد بحث بھی قرار نہیں دیا جاتا مِن غیرِ اَيَكُونَ لَهُ مَسَاسُ مِنْ افرادِ فرماتے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ افراد کو بھی مد نظر رکھا گیا ہو ایسا یہاں پہ ہوتا نئی عمل کے ساری کی ساری جو گفتگو کا انحصار ہوتا ہے وہ خود مفہوم کے اوپر ہوتا ہے چونکہ مفہوم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ حکم میں شمار کریں گے کہ یہاں پہ ایک ہی چیز ہے فرد وائد ہے جس کو کلی کا نام دے رہے ہیں یہاں پہ بھی ایک مفہوم کے کلی الگ چیز ہے اس میں عمومیت نہیں پائی جاتی رہا ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا وَهُوَ بِحَادِ الْعِتِبَارِ قَلْ مَعَنَ الْشَقْسِي لَا اُمْمَا فِيهِ فرماتے اس اعتبار سے ہم اس کا معنی شخصی قرار دیں گے ہم اس میں عمومیت معنی قرار نہیں دیں گے مثال سے واضح کر رہے ہیں رماتے فَإِنَ الْإِنسَانَ فِي مِثَالِ الْإِنسَانُ نُعُن جو ہم نے گزرستہ مثال بھی پیش کی تھی کہ الْإِنسَانُ نُعُن انسان جا وہ نوع شمار ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ فقط یہاں پہ انسان کے افراد کے اوپر حکم نہیں آرہا بلکہ انسان کی ماہیت اور انسان کی مفہومیت کے اوپر حکم آرہا ہے کہ انسان بے ماہ ہوا انسان مفہومی انسان اور حیثیت اور طبیعت انسان لا عمومیت ہے اس میں فرماتے ہیں ہر کس عموم نہیں پائینا تھا لِأَنَّا كُلَّم مِنْ افراد ہی لَيْسَ بِنُعِن اس لیے کہ آپ انسان کے افراد کو دیکھتے ہیں تو انسان کے افراد میں سے کوئی فرد بھی آپ کا ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو آپ نو کہہ سکیں بھئی نو جو ہے وہ وہ فقط فقط الْإنسان ہے حمزہ لام حمزہ نون سے علف اور نون فرماتے ہیں کہ یہ والا جو جہاں پہ آرہا ہے مفہوم انسان اس کو نو قرار دے سکتے ہیں انسان کا کفر جو وہ نو میں سے شمار نہیں ہوتا لہٰذا اس منا پر جو قضیعہ طبیعیہ ہے وہ بھی ہماری پاس سے خارج ہو جائے گا وَأَمَلْ مُحْمَلَةُ جہاں تک تعلق ہے قضیعہ محملہ کا فَهِيَّ فِي قُوَّتِ الْجُزْئِيَّ اس فقط کہ آپ نے جزئیہ لکھا ہے مراد کہا ہے محصورہ جزئیہ مراد ہے فرماتے وہ قضیعہ محصورہ جزئیہ کی قوت میں ہوتا ہے کیوں؟ وَذَلِقَدْ لِلْ پیش کریں لِأَنَ الْحُکْمَ فِيهَا يَجُوزُوا اَنْ يَرْجِعَا الَا جَمِعِ الْأَفْرَادِ اس لئے کہ جو قضیعہ محملہ ہوتا ہے اس میں ممکن ہے کہ حکم کو تمام افراد کے جانبے پر لٹایا جائے وَيَجُوزُوا اس بات کا امکان بھی ہے کہ اَنْ يَرْجِعَا الَا بَعْزِحَا تُونَ الْبَعْزِ الْآخر کی حکم جائے وہ بعض افراد کیلئے ہو البتہ دیگر بعض افراد کیلئے ناو فرماتے دونوں درہ کے امکانات بارحال یہاں پر پائے جاتے ہیں تو خلاصہ کیا ہو آج کے درست کا قضیعہ کی چاروں قسموں کو بیان کرنے کے بعد مصنف ان کے اعتبار کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ان تمام قسموں میں سے صرف قضیعہ معصورہ معتبر ہے جبکہ دیگر دین اقسام یہاں پہ معتبر نہیں ہے قضیعہ شخصیہ اس لئے معتبر نہیں کیونکہ اس میں حکم فرد اور شخص کے اوپر ہوتا ہے جبکہ منتے کے قوانی چونکہ عمومی ہے وہ تمام افراد اور تمام مسادی کو شامل ہوتے ہیں اس بنا پر قضیعہ شخصیہ معرد بیعث قرار نہیں پائے گا اور اس کو ہم اپنی بیعث میں شامل نہیں کریں گے جہاں تک تعلق ہے قضیعہ طبیعہ کا اس لئے معتبر نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس میں صرف مفہوم ہوتا ہے انہا کے افراد جبکہ مفہوم عمومیت نہیں رکھتا پہلی بات دوسری بات یہ کہ جتنے بھی قضیعہ طبیعہ ہیں وہ حقیقت میں قضیعہ شخصیہ کے حکم میں ہوتے ہیں جس طرح قضیعہ شخصیہ میں کیا ہوتا ہے کہ حکم فرد وائد پہ ہوتا ہے یہاں پر بھی قضیعہ طبیعہ میں کیا ہوتا ہے حکم فقط کلی کے اوپر ہوتا ہے یعنی گوئے کہ ہم اس کو فرد وائد قرار دیں گے اس کے افراد کے اوپر وہاں پہ حکم ہوتا ہی نیلہ ان دو دریلوں کی روح سے قضیعہ طبیعہ بھی ہماری باس میں شامل نہیں ہوگا جہاں تک تعلق ہے قضیعہ محملہ کا اس کے حجیت بھی مستقل نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ محصورہ ہے جو یہ کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہے جو کہ حجت شمار ہوتا ہے البتہ اس قضیعہ محملہ میں دو طرح کے احتمالات پیجاتے ہیں جس کو انشاءاللہ پھر کل